جی آج ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں وفاقی اسمبلی سویزر لینڈ کی جو وفاقی مجال سے قانون ساز ہیں ان کو وفاقی اسمبلی یا فیڈرل اسمبلی کہا جاتا ہے ان کے آئین کے آرٹیکل سیونٹی ون کی روح سے یہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے فیڈرل یا وفاقی اسمبلی جو ہے یہ دو ایوان ہیں اس کے ایوان زیری کو قومی کانسل کہا جاتا ہے اور ایوان بالا کو ریاستوں کی کانسل کہا جاتا ہے پہلے ہم پڑھیں گے ایوان زیری یا قومی کانسل نیشنل کانسل یا قومی کانسل ایوان زیری دو سو میمبرز اس کے ہوتے ہیں اس میں تمام کینٹنز یا یونٹس یا سوبوں کو آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے ہر کینٹن یا ہاف کینٹن کا ایک نمائندہ لازمی آتا ہے برن کو ٹونٹی نائن کیونکہ آبادی زیادہ ہے جبکہ یوری جو چھوٹا ہے اس کی ایک سیٹ ہے اگر ہم حلکہ دیکھیں اس کا میمبرز کا کہ کتنے لوگ منتخب کرتے ہیں تو ووٹر تقریباً چوبیس ہزار ووٹر ہوتے ہیں دس سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے اور پھر سیٹس کو دوبارہ تقسیم کیا جاتا ہے آبادی کی بنیاد پر طریقہ انتخاب اس کا یہ ہے کہ بالک رائدہ ہی کے اصول پر ہوتا ہے اور متناسب نمائندگی ہوتی ہے یعنی امیدوار کھڑے نہیں ہوتے سیاسی جماعتیں کھڑے ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں اس کی بنیاد پر نشستیں دے دی جاتی ہیں ہر اکیس سال کی عمر کا فرد ووٹ ڈالتا ہے قومی کانسل کے ممبران چار سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور اس کا کورم جو ہے دو سو میں سے آدھا ہے ایک سو ایک راکین ہے کون ممبر بن سکتا ہے اس کا ہر شہری جو ووٹ دے سکتا ہے وہ اس کا ممبر منتخب ہو سکتا ہے لیکن پادری ہیں اگر یا ملازمین ہیں انتظامیہ کے یا ریاستی کانسل اور وفاقی کانسل کے عراقین اس کے ممبر نہیں بن سکتے قومی کانسل ہر سال اپنے ممبرز میں سے ایک صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتی ہے جو پھر انہیں جلاسوں کی صدارت کرتا ہے اور کوئی بھی شخص مسلسل دو بار صدر اور نائب صدر نہیں بن سکتا ہے یعنی باری باری بن سکتا ہے دوسری ہے کانسل آف سٹیٹس ایوانِ بالا جو ہے اس کو کانسل آف سٹیٹس کہا جاتا ہے تمام کینٹنز کو مساوی نمائندگی جی جاتی ہے برابر برابر ریاستوں کی کانسل میں ہر کینٹن کی دو ہوتی ہیں سیٹیں اور ہاف کینٹن کی ایک سیٹ ہوتی ہیں بیس مکمل اور چھے نصف کینٹن ہے تو اس طرح جو کانسل آف سٹیٹس ہے یا ریاستوں کی کانسل ہے اس کے چھالیس راقین ہوتے ہیں اس کا طریقہ انتخاب مختلف طریقوں سے ہوتا ہے سترہ کینٹنز میں عوام ڈائریکٹ ووٹ دے کر اپنے نمائندے بھیجتے ہیں چار کینٹنز ایسے ہیں جن میں عوامی اجتماع ہوتا ہے چونکہ عبادی تھوڑی ہے تو وہاں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور جو باقی کینٹنز ہیں ان میں ریاستوں کی اسمبلیاں اپنے نمائندے کانسل آف سٹیٹس میں منتخب کر کے بھیجتے ہیں ہر کینٹن کے حساب سے ان کی مایات بھی مختلف ہے چودہ کینٹنز میں یہ چار سال کے لیے آتے ہیں آٹھ کینٹنز ان کو تین سال کے لیے منتخب کرتے ہیں اور باقیوں میں یہ ایک سال ہے یہ بھی اپنا صدر اور نائب صدر ایک سال کے لیے منتخب کرتی ہے اور صدر اور نائب صدر کا تعلق ایک ریاست سے نہیں ہو سکتا ریاستی کانسل کا کورم بھی ہاف ہے یعنی چھالیس میں سے تیس میمبر ہوں گے تو اجلاس ہوگا اور سال میں ایک اجلاس لازمی ہے اگر پانچ کینٹنز کے میمبران درخواست دیں گے تو اجلاس بلائے جا سکتا ہے اس کے اختیارات و فرائز کو ہم دیکھیں تو اب مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں ایوانِ بالا اور ایوانِ زیری دونوں کو یعنی اسمبلی کو بھی اور کانسل کو بھی ملا کہ ہم فیڈرل اسمبلی کہتے ہیں یعنی ایک کانسل آف سٹیٹس ہے اور دوسری نیشنل کانسل ہے دونوں ملا کے فیڈرل اسمبلی کہلاتے ہیں ایوانِ بالا اور ایوانِ زیری تو پہلی تو قانون سازی ہے قانون سازی کے لیے مصفدہ آپ کسی بھی ایوان میں بھیج سکتے ہیں اور ان امور پہ قانون سازی کر سکتے ہیں جو فیڈرل ہیں وفاقی ہیں ایک ایوان منظور کرے گا تو اس کے بعد مصفدہ دوسرے ایوان میں جائے گا دونوں ایوانوں کی منظوری ہو گئی تو اتفاق رائے سے منظور ہو گیا اختلاف ہو گیا تو مشترکہ کمیٹی بنے گی اگر کمیٹی کسی مشترکہ نتیجے پہ نہیں پہنچے گی تو مصفدہ کو ختم سنگا جائے گا عام نویت کے مصفدات کو عوام کو بھی حق کیا کہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اس کو مسترد کر سکتے ہیں سویسر لینڈ کے آئین کے مطابق اگر نوے دن کے اندر نظر آٹھ کینٹنز اکٹھے ہو جائیں یا تیس ہزار افراد مطالبہ کریں کہ آئینی تنمیم کے مصفدے کو آپ ریفرینڈم کے لیے پیش کریں تو پھر وفاقی اسمبلی کے لیے لازم ہوگا کہ اس کو ریفرینڈم میں بیچے اگر تو آدھے سے زیادہ ووڈ یعنی اکثریت آگئی مصفدے کے حق میں تو قانون بن جائے گا بسورتیں دیگر قانون بھی مسترد ہوگا اور اگر وفاقی اسمبلی کے پاس ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی مصفدے کو سپیشل سٹیٹس دے دے تو پھر ریفرینڈم اس پہ نہیں ہو سکتا یعنی جو لازمی ہو ملک کے لیے اس کو سپیشل سٹیٹس دے کے منظور کیا جا سکتا ہے مالیاتی اختیارات میں وفاقی اسمبلی کو ملکی مالیات پر مکمل کنٹرول ہے وفاقی کانسل سالانہ بجٹ وفاقی اسمبلی میں پیش کرتی ہے دونوں ایوان اس کی منظوری دیتے ہیں اسمبلی کی منظوری کے بغیر نہ تو رقم خرچ کی جا سکتی ہے نہ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے تمام اقراجات اور تنخواہیں اور آمدنی کی منظوری یہی دیتی ہے وفاقی اسمبلی کو کچھ تقرری کے اختیارات بھی حاصل ہیں سربراہوں کی تقرری یہ کرتی ہے چانسلر آف تا کانفیڈریشن جس نے باہر نمائنگی کرنی ہوتی ہے یہ اس کی تقرری بھی کرتی ہے امور خارجہ میں اگر دیکھیں سویزر لینڈ نے مختلف ممالک سے معاہدے کیے ہیں تو اس کی توسیق وفاقی اسمبلی کرتی ہے اگر کوئی کینٹن اپنے طور پر بیرونی ملک سے سمجھوتا کرے گا تو وفاقی اسمبلی سے اس کی بھی منظوری ہوتی ہے یعنی خارجہ پالیسی سے تمام فیصلے وفاقی اسمبلی کر رہی ہوتی ہے کسی ملک سے صلح جنگ ملک کی دفاعی پالیسی کی منظوری بھی انہی کے پاس ہے آئین میں ترمیم کا اختیار وفاقی اسمبلی کے دونوں آئین اگر سوری وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوان اگر آئین میں ترمیم سے متفق ہو جائیں تو پھر کینٹنز کی منظوری اور اس کے بعد عوام سے ریفرنڈم کی اکثریت سے آئین میں ترمیم ہو جائے گی ہم نے یہ دیکھ چکے ہیں کہ سوریسل لینڈ میں عوام براہ راست قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں تو ریفرنڈم یہاں پہ لازمی ہے اسمبلی کے ساتھ ساتھ وفاقی اسمبلی کو کچھ عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں یہ وفاقی عدلیہ کے ججوں کو چھ سال کے لیے منتخب کرتی ہے ان کی تنخواہوں کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے کہ کتنا مرات ہوں گی مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اختیار ہے اس کے پاس اور وفاقی انتظامیہ کے فیصلوں کے خلاف یہ کوٹ آف اپیل کی حصیت بھی رکھتی ہے کچھ انتظامی اختیارات بھی ہیں وفاقی اسمبلی کو بڑے اہم ہے یہ وفاقی عدداروں کا سارا انتخاب یہی کرتی ہے صلح اور جنگ کی منظوری مختلف ممالک سے معاہدوں کی توسیق وفاقی کانسل کی پالیسیوں اور کارکردگی کا جائزہ لینا اس پہ تنقید کرنا یا اس کا پریز کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وفاقی کانسل کے عراقین اسمبلی کے اجلاسوں میں شریک ہو کر اس کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں سویزلینڈ میں اگر اب قانون سازی دیکھیں تو اس میں مسعودہ تیار کیا جاتا ہے پہلے قوم کو کسی نئے قانون کی ضرورت کی صورت میں مسعودہ ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر اٹھتے ہیں آگے پہلی صورت کیا ہے موشن وفاقی اسمبلی کی طرف سے کانسل کو بھیجا جانے والا ایسا مسعودہ جسے دونوں ایوانوں کی منظوری حاصل ہو یہ موشن کہلاتا ہے دوسرے کو ہم پاسچولیٹ کہتے ہیں ایسی تجویز جو اسمبلی کے کسی ایک ایوان کی طرف سے وفاقی کانسل کو بھیجی جائے اس صورت میں کانسل مسعودے کے خاککہ اور رپورٹ دونوں تیار کر کے اسمبلی کو بھیجتے ہیں یہ اور پاسچولیٹ کی ایک اور صورت بھی ہے کہ مسعودہ تیار کر کے مقررات عداد کے ساتھ عوام وفاقی اسمبلی سے ترخواست کرتے ہیں کہ مسعودے کو سارے عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور عوام کی اکثریت اگر منظوری دے دے گی تو پھر یہ بھی قانون بن جاتا ہے اب اگر پہلی موشن کی صورت میں ہے تو مسعودے کو کسی بھی ایوان میں پیش کیا جاتا ہے لیکن دونوں ایوانوں کے صدور جو ہیں وہ سالانہ اجلاس کے آغاز میں ایک ملاقات کرتے ہیں اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا مسعودہ پہلے کس ایوان میں پیش کیا جائے گا جب ایوان میں آتا ہے تو پھر اس کے یہ مراحل ہوں گے کمیٹی کا مرحلہ اگر پہلے جس ایوان میں سب سے پہلے جائے گا تو کمیٹی آتا ہے ایوان میں مسعودہ تو کمیٹی کو چلا جاتا ہے کمیٹیوں کا قانون سازی میں بڑا اہم کردار ہے داراللوک امت سمیت کسی بھی جگہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے عوام سے بھی رائے لی جاتی ہے کینٹنز کے نمائندے سے دکتہ نظر بھی لے جاتا ہے مکمل غور و خوز اور عوام کی رائے کے بعد یہ کمیٹییں مسعودے کو سفارشات کے ساتھ دوبارہ ایوان میں بھیجتی ہیں ترمیم و اضافے کی سفارش بھی کر سکتی ہیں پھر ایوان میں تین مراحل میں بیعث ہوتی ہے پہلے تو ووٹنگ ہوتی ہے اس کو خاندگی کہا جاتا ہے پورے مسعودے پہ غور کرنے کے بعد سفارشات کی روشنی میں مسعودے کا جائزہ لے کر اس کو دیکھا جاتا ہے دوسرے مرلے میں یا دوسری خاندگی میں شک وار بیعث کی جاتی ہے اور تیسرے مرلے میں تھوڑی سی بیعث کے بعد دیا جاتا ہے دوسرے ایوان میں بھی بلکل یہی تینوں مراحل ہوتے ہیں کمیٹی والا پھر بحث اور ووٹنگ ہے اس میں پھر تین مراحل ہیں شک وار جائزہ پورے مسعودے کا جائزہ اور تھوڑی بحث کے بعد پھر ووٹنگ اگر دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا تو یہ واقعی اسمبلی سے منظور تصور ہو گیا اگر دونوں ایوانوں میں اختلافات ہو گئے تو پھر کمیٹی کے پاس جائے گا اور کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی اور اس کمیٹی کو کانفرنس کمیٹی کہا جاتا ہے دونوں ایوانوں کے ممبران اس میں شامل ہوتے ہیں اختلافی امور پر غور گیا جاتا ہے اختلاف کو ختم کیا جانا اس کا مقصود ہوتا ہے اور افامو تفہیم سے اختلافات ختم بھی ہو جاتے ہیں اور مسعودے کی منظوری تیہ پا جاتی ہے لیکن اگر مسعودہ پر اختلافات ختم نہ ہو تو مسعودہ مسترد تسلیم کیا جاتا ہے اس کے بعد وفاقی اسمبلی نے جب منظور کر دیا تو اس کو وفاقی کانسل میں بھیجا جاتا ہے کانسل جو ہے اس کو اب پبلک ڈاکومنٹ سے اب گورنمنٹ ڈاکومنٹ بنائے گی سرکاری دستاویز بنے گا اور کانسل کا صدر اور ایوانوں کے سیکٹری اس پہ دسخت کرتے ہیں اسے پبلش کیا جاتا ہے اور پبلش یا شائع ہونے کے پانچ دن کے بعد اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے عوام کبراہ راز قانون سازی میں ایک حق حاصل ہے کہ تیس ہزار افراد اگر قانون کے نفاظ کے نوے روز کے اندر سائن کر کے مطالبہ کر دیں کہ مطلقہ قانون عوام کی رائے جانسنے کے لیے پیش کیا جائے تو پھر ریفرنڈم ہوتا ہے اگر ریفرنڈم میں سارے عوام میں سے ففٹی ون پرسنٹ اس کی منظوری دے دیں تو قانون بن جائے گا ورنہ یہ مسترد ہو جائے گا تو عوام براہ راست بھی قانون سازی میں اور آئین کی ترمین میں شامل ہوگی شکریہ